مانیے سباپتی جی آپ کا بہت بہت دہنیواد کہ آپ نے آج مجھے اس ورگ کے اتھان سمندی اندان مانگوں پر بولنے کا افسر دیا جو بہتر ورس آجادی کے بعد بھی اپنی پرگتی اور اپنے سمان کے لیے آج دور سے دیکھ رہا ہے اتہ میں آپ میں ساماجک نیائے بے ادھکارتہ منترالے کی اندان مانگوں کا سمرسن کرتے ہوئے اپنی بات اور اپنے وچار آپ کے سمکش رکھنا چاہتی ہوں لیکن اس بیبھاگ کے دائتوں کا یدی مہولیانکن کریں تو کشیطر بہت بشتریت ہے اس بیبھاگ کے اندرگت آج دیش کی آبادی کا بہت بڑا بھاگ آتا ہے یدی ہم انسوچیت جاتی کی سنکھیا دیکھیں تو یہ بھی سولہ پرچسط سے بھی ادھک ہے ورش ناغرک جن دیکھیں تو یہ بھی آج آٹھ نو پرچسن کے لگ بھگ آتے ہیں ان پچھڑے ورگ کو دیکھتے ہیں جسے اوویسی کے نام سے ہی ہم بکا رہے ہیں تو یہ بھی اکتالیس پرچسن کے قریب آتے ہیں میں یہ کہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یدی بھکاری دیکھیں گھومنتو جاتیاں دیکھیں نسیل پدار کے دلپیوں سے پیڑت لوگ دیکھیں یا ٹرنس جنڈر دیکھیں اور اس کے ساتھ بھی آرثک درشتی سے پچھڑے ہوئے کمجور لوگوں کو یدی گھڑنا کریں تو میں سوچتی ہوں کہ دیش کی ستر پرچسط آبادی کور ہوتی ہے ایسی وسترت اور بڑے سمودائے کے لیے جو آج ہمارے اس منترالے کے مارجم سے جو کام ہو رہا ہے اس میں میں سوچتی ہوں کہ دیگت بہتر سال میں جب جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تب تب اس کی چنتہ ہوئی مانی اٹھل بیہاری باج پیجی کے سمیے میں منترالے دونوں الگ الگ ہوئے اس سے پہلے ساموہک منترالے تھے ساموہک منترالے کے دورہ یہ ملیانکن ہوتا تھا لیکن دونوں جاتیوں کا کام اور دائت اور بیوستہ الگ الگ تھی پرستتیاں بھی الگ الگ تھی جس کی وجہ سے اس سمیے دونوں منترالے الگ کیے گئے کیونکہ ہماری انسوچی جاتیاں جیادہ تر مجدوری میں اور میسن ورک میں رہتی ہیں گاؤں کے اندر ہی ہیں تو وہ ٹھیک پدتی میں کیول مجدوری کے سہارے ہی اپنا گجارہ کرتی ہیں اس سمیے کی ساکھ سرطہ در کو یدی دیکھیں تو اس سمیے ساکھ سرطہ در جو تھی آج تھوڑی بردی ہوئی ہے اس بردی کا کارن بھی میں سوچتی ہوں کہ آج ہمارے سماج کے اتھان کے لیے جو لکھ سمود ہے اس کو سرکشد اور سمان جنک اور گرمہ میں جیون ویتیت کرنے کے یدی کوئی آدھار پرستد کرتا ہے تو برطمان سرکار ماننیے نریندر بھوڈی جی کے نیترتوں میں یا سسوی پردھان منطری کے نیترتوں میں جس طرح سے آج آگے بڑھ رہے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ آرثیق و ساماجی وکاس کا اچھا ادھارن آج ہم پرستد کر رہے ہیں بابا ساہب امبیڈکر کی مول بھاونا تھی میں سوچتی ہوں کہ سب نے بابا ساہب امبیڈکر کو پڑھا ہے پڑھنے کے بعد ان کے بیچاروں کو بھی آتم ساتھ کیا ہوگا لیکن ان کا بھاو تھا کہ مٹے وشم سمرستہ لے ہو مٹے وشم سمرستہ لے ہو بھید بھاو کا دوند بھی لے ہو ارمانوں کے نئے چھتیج پر دلک ورگ کا سوری اُدھے ہو یہ بھاو تھے ان کے لیکن ان بھاووں کو دبایا گیا ان کو بھی دبایا گیا لیکن جیسے جیسے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ وگت ورسوں میں بہتر ورس میں آجادی کے اس کال میں کال کھنڈ میں جن پارٹیوں کا ساسن رہا وہ ایک ہی پارٹی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے اصلی گاندی جی کے ویچاروں کو لے کر نہیں چلے نکلی گاندی اس میں آگئے اور نکلی گاندیوں کے قارن ہماری ان جاتیوں کا پچھڑاپن ویسے کے ویسے رہا میں سنبی انسوچی جن جاتی سے آتی ہوں مجھے پتا ہے کہ گاؤں کی استطیق کیا ہے گرامین کھشیتر میں ان لوگوں کی آج بھی انہیں اچھوٹ سمجھا جاتا ہے آج بھی ان سے پرہج کرتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے یہ دی ساماجی کتھان کے ساتھ ساتھ ہمارے اصلی پردھان منتری نے بابا ساوہ امبیڈ کر کے سنکل کو پورا کرنے گہتو دردتا سے کام کر رہے ہیں بان یہ منتری جی میں سوچتا ہوں میرے بڑے بھائی کی طرح تیرہویں لوگ سبا میں بھی مجھے مارک درشن دیا تھا اور ان کے نیتراتوں میں یہ منترالے آگے بڑھ رہا ہے اور ان کو خود کو دھراتل کا پتا ہے گاؤں کے گریب کا پتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ آج ایسٹی اور ایسٹی کے لیے جس طرح سے کام ہو رہا ہے ان کا منترالے الگ ان کے ہر دکھ درد کی بات اور تین سو تیویس سکین آج انسوچت جاتیوں کے لیے لانچ کی ہوئی ہیں ان تین سو تیویس سکینوں کے مادیم سے چاہے وہ سمچے بھی سنگٹنوں کو ہو بھلے ہی وہ سرکاری مادیم سے ہو یا بھلے ہی وہ سماجیک سنگٹنوں کے مادیم سے بھی ان کا کریانوین ہو رہا ہے لیکن یہ بہت بڑا کام ہے اس سے پہلے انسوچت جاتی جن جاتی اور الف سنکھت ان کو کانگریس نے کیول بوٹ کا اپنا بوٹ بینک مانا اور بوٹ بینک مان کر ان کو پیچھے رکھا سیکشک اور آرکھک درستی سے اتنی کمجور ان کو رکھا تاکہ یہ ان کے گلامیت کی طرح ان کو بوٹ دیتے رہے اور یہ ہوتا رہا آج بھارتی جنتہ پارٹی کا ساسن پھنے آیا اور آج کا نیترت سب کا ساپ سب کا وکاس اور سب کا بسوات لے کر جب آگے بڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج ہماری ان جاتیوں کے لیے یا اس پچھڑے سمدائے کے لیے جو دیش کا سب سے بڑا سمدائے ہے اس کے لیے کام ہو رہا ہے میں تو یہی کہوں گی کہ بھارت کی دھرتی پر جنمہ ہوا بھارت کی دھرتی پر جنمہ ہوا گاؤں گریب کی پہچان کرنے والا چائے بیچ کر گجارہ کرنے والا یا گھاس کھوڑ کر چلنے والے لوگ نسندے اس دیش کی ان گریبوں کی حالات کو سمجھیں گے بیدیسوں میں جنمہ نیتا کانگریس کے مکھیا بن گئے بے کیا جانے بھارت کی ان پچھڑی جاتیوں کے درد کو جا کے پاون پھٹی بڑھوائی وہ کیا جانے پیر پر آئی میں یہی بہت کہوں گی ماتمہ گاندی جی کا عادر آج کچھ الگ ہاتھوں میں چلا گیا اور ان ہاتھوں میں ہمیں امید نہیں تھی اور ان ہاتھوں سے جس طرح سے آج یہ وچار دھارہ کی لوگوں کے ہاتھوں میں آیا تو نسندے گاؤں گریب کی پرواہ ہوئی اور میں یہ کہوں کہ آج ہمیں پہنے بشواس ہے کہ آنے والا سمیں آنے والا سمیں ان پچھڑے ورک کے لوگوں کے لیے دلیتوں کے لیے انسوچیت جن جاتی کے لیے بہت کچھ کرنے کی امید رکھتا ہے میں جاتیوں کی سنکھا کو جوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے میں راجنیتی کرنا یہ سمیں اب چلا گیا اور اس سمیں کو میں سوچتی ہوں دھکا دینے والے ہماری یہ سسوی پردھان منتری موڈی جی ہیں میں ایک پنگتی یہاں اور کہنا چاہوں گی کہ بھارت کی کلپنا کیسے کرتے ہیں کیا دلی سے ہم بھارت کی تلنا کریں گے کیا ہم بومبے سے بھارت کی تلنا کریں گے کیا ہم مہا نگروں سے بھارت کی تلنا کریں گے نہیں سمیتران اندرپند جی نے کہا تھا بھارت ماتا گاؤں واسنی بھارت ماتا گرام واسنی کھیتوں میں فیلا ہے شامل دھول بھرا میلا سہاں چل مٹی کی پرتماں اداسنی آج بھی آج بھی پچتر پرسنٹ لوگ جنتہ ہمارے دیش کی گاؤں میں ہے اور کچھے گھروں میں رہتی ہے آپ سمیں دیجئے ماننے سباپتی جی بھارتی جنتہ پارٹی کی سیکنڈ وقتہ ہوں اس لئے آپ کو سمیں دینا اور مہیلہ وقتہ دوسری ہے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ کچھے گھروں میں رہنے والے لوگ کون ہیں یہ پٹری کے پاس پاس کچھی جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں ان میں کون رہتا ہے کیا کبھی کسی نے ان کے درد کو دیکھا ہے یہ وہی پچھڑے لوگ ہیں یہ وہی آدیواسی لوگ ہیں وہی دلت لوگ ہیں جو اپنا گجارہ کیول مجدوری کر کے ہم جب بیٹھے ہیں سارے لوگ صدن میں یا بیوروکریسی میں بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں صفائی کون کرتا ہے یہ کبھی سوچا ہے دیکھا ہے یہ وہاں بیٹھی ہیں یہ جاتیاں میں ماننی منتری جی سے کہنا چاہوں گی کہ اب سمیں آگیا آج جو بجٹ اس کے لیے دیا ہے ترسی ہجار دو سو ستاون کروڑ اور یہ ترسی ہجار دو سو ستاون کروڑ بجٹ دو سو تیویس اسکیموں کے ماجم سے یہ ویہ ہوگا یادی پرتیس کیم ہی حد دیکھتے ہیں تو انیس پوائنٹ فور تری پرسنٹ ہی ایک اسکیم کے انترگرد یہ راسی آتی ہے جو راسی بہت کم ہے آج دلیت ورک کی ایسٹی ایسٹی کی بالکائیں پڑھنے لگ گئی ہیں اور پور میٹرک چھاتر ورطی یا پوسٹ میٹرک چھاتر ورطی بھی بہت کم ہے اس چھاتر ورطی کو بڑھانا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گے کہ چھاتر ورطی کی تو جو برتمان بردی ہے وہ سراہنیاں نہیں ہیں بہت کم ہے کنٹو اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی گرانٹ ہے کمیشن ہے بندوہ مزدوروں کا پنرواس ہے انسوچی جاتیوں کے لئے راشتی فیلوسیپ ہے سویچک سنگٹنوں کو اندان ہے یہ سارا آج بڑھانے کی آوشتہ ہے ان سبھی کو بڑھاتے ہوئے راسی کو بڑھاتے ہوئے اور صحیح ڈھنگ سے ان کا کریانوین ہو اور دھراتل تک یہ لاغو ہوں ایسا ہمیں سنشت کرنا پڑے گا میں یہ بھی کہنا چاہوں گے آپ کو کہ بیبین منترالیوں کے مادیم سے بیبین منترالیوں کے مادیم سے بہت ساری راسی انسوچی جاتی جن جاتی پچھڑے ورگ او بی سی اور وکلانگوں کے لئے لی جاتی ہے لیکن اس کا بھی سمجھت لاب نہیں مل پاتا کئی بار یہ دیکھا ہے ابھی بھی میں پچھلے سال کے بجٹ کو دیکھ رہی تھی تو اس پورے بجٹ کو بھی خرچ نہیں کیا تو سب سے پہلی ہماری کنڈیشن ہونی چاہیے ہماری درد اچھا ہونی چاہیے کہ ہم جو آموٹیت راسی ہے اس راسی کو پوری طرح سے اپیوگ میں لیں مانیے سباپتی جی کریمی لیئر کی بات بھی باد بار آ رہی ہے جبکہ ہمارے وانشت پر بیٹ لوگ بھی ہمارا خالی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں آپ کو کہ کریمی لیئر کی بات تو تب کرو جب ہم نے نردھارت آرکشن کے لکسوں کو پرابت کر لیا ہو نردھارت آرکشن کے لکسوں کو ہم نے پرابت نہیں کیا اس کے بعد بھی ملیئر کی بات بلکل اسنگت ہے میں پنے منتری جی سے کہنا چاہوں گی کہ آپ اس کے چیتر میں جو بجٹ آموٹیت ہوا ہے اس کو پورا پورا صدفیوگ کرنے کے لیے سنشت کریں اور آپ کے منترالے ہی نہیں جلہ اس طرح تک کے ادھکاریوں کو آپ سنشت کریں اور جلوں میں کوچنگ سینٹر چالو کریں تاکہ پچھلے برگ کے لوگوں کے لیے کوچنگ سینٹر چالو کریں تاکہ پچھلے پچھلے برگ کے بچے کوچنگ میں کوٹی رقم خرچ نہیں کر سکتے اور یہ صحیح اس صحیح کہہ رہا ہے میرا بھائی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے دھراتل پر ہم گاؤں اس طرح پر تیسیل اس طرح پر جلہ اس طرح پر جو پریشتیوں دیکھتے ہیں ان پریشتیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے یساسوی پردان منتری جو ہمیں بجٹ آمیٹیز کرتے ہیں اس کا پورا لاب ہو رہا ہے اور نہیں تو یہ ہم جانتے ہیں اس لیے سنیشت کیا جائے منترالے کے ماجم سے کہ جلہ اس طرح پر کوچنگ سینٹر ہو بچیوں کی شکشہ کی پونڈ بیوستہ ہو بیٹی پڑے گی تو سماج پڑے گا یہ میں آپ کو اس لیے کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹی پڑھاو کا جو آنگوڑن ہے وہ شکشہ کے ساتھ جوڑا جائے دنیواز